دعا کیجئے پروردگاہ سب کو ہدایت دے بس میں تو اپنی بات کرتا ہوں حالانکہ جگر چھلنے ہونے لگتا ہے ایسی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں اب تو ما شاءاللہ ناچ گانے کو بھی شرعی حیثیتیں دی جارہی ہیں خدا ان لوگ کو ہدایت دے آج کی شرعی پڑھ لکھ کے گوڑا ہے پڑھ لکھ کے یہ حال ہوا تمہارا کہ تمہارے سامنے ناچ گانے بجانے ہوں اور تم اپنے ضمیر اور دین کا سودا کر کے خاموش کھڑے رہو بیٹھ رہو صرف اس لیے کہ لوگ تمہیں گالیاں نہ دیں برا بلا نہ کہیں دعا میں گالیاں لیکن ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی ہے کیوں ہمیں معلوم ہے کہ اصلاح ہمیں کیا ہوا ہے علماء کے ساتھ کیا ہوا ہے عائمہ کے ساتھ کیا ہوا ہے انبیاء کے ساتھ کیا ہوا ہے رسولوں کے ساتھ لوگوں نے کیا کچھ کیا جب ان کو نہیں چھوڑا ہم ویسے گناہگار چھوٹے موٹے لوگ ہمیں کار چھوڑے گی یہ دنیا جس نے ان کو نہیں چھوڑا یہ نسیری نسیری کا جو چکر ہے نا کہ وہ سب سے یہ سمجھتے ہیں کہ امام مولا علی کے زمانے میں نسیری تھا کی زمانے میں تھا وہ خدا کے بندو مولا علی کے زمانے میں نسیری کا کیا کہا نسیر النمیر دسویں امام کے زمانے کا فتنہ ہے کب کا فتنہ ہے یہ ابباسیوں نے جیسے آج ہی نہیں پیدا کر رہے ہیں بنا بنا کے بھیجے جا رہے ہیں میڈن فلان میڈن فلان پہلے لکھا جاتا تھا آف کم آف نجف آف کربلا کربلای کمی نجفی مشہدی اب ما شاء اللہ نہیں نام لینا چاہتا چلی جہاں کے نہیں یہ ماں کے نام لے دوں آپ آف چین مثلا آف جاپان او بھئی ماں کون سا ہوزہ لی میں جانتے تو پڑھ گیا آ رہا ہے خدا کے بندوں کچھ تو عقل سے کہا وہ لکھنے میں مد آ رہا ہو آف جرمنی اصل جگہ کے میں نام نہیں لے رہا ہوں بتا دوں آپ وہ اس لئے کہ احتیاط میرے پیشے نظر ہیں احتیاط کیسے سمجھ میں آ رہی ہے بات ایسے ہی ہے تو پھر اسی طرح یہ پلانٹے درس میں امام کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا اس نے یہ ابباسیوں نے مان دے کے اس کو کھڑا کیا تاکہ تشیعہ میں یہ فتنہ پھیلاؤ جاو گز جاوشیوں کے اندر اس نے علوہیت کا حلول کا حلول ہونے کا عقیدہ اس نے بنایا کہ اللہ حلول کرتا ہے محمد میں حلول کیا ماذا اللہ پھر اس کے بعد ماذا اللہ علی میں حلول کیا ماذا اللہ پھر حسن اور اب یہ جو سامرہ میں قید ہے اس میں حلول کیا اور جناب نعرہ ایسا تھا کہ مولائی سارے پیچھے پیچھے جیسے آج کل ہوتا ہے ابھی میں اپنا دیکھئے غلیہ تقدیل کرنوں ذرا سا سر سے پیر تک آپ جانتے مختلف کرنوں اور جا کے ابھی کچھ حرکتیں کرنا شروع کروں آدھی قوم میرے پیچھے چلے گی کہ اس سے بڑا کوئی مولائی نہیں ہے بھائی یہ سب سے بڑا مولائی ہے یہ تو نماز بھی ادھر مو کر کے پڑھتا ہے اس سے بڑی مولائی ہے اس سے بڑی مولائی ہے کہ قعبی کی طرح ہوت نہیں کرتا بھائی یہ تو بھلا نماز کی طرح کر کے نماز بڑھا اس سے بڑا مولائی ہے اور کون ہوگا دنیا میں خدا کے بندو علی کے شیعو تمہیں کہاں لے جایا جا رہا ہے تم کس طرح جانے کے پیچھ پڑھے ہوئے ہیں کہاں جا رہا ہے امام نے پیغام بھیجا جہاں جہاں میرے شیعہ ہیں پیغام پہنچا دو کہ جو یہ نعرہ لگائے ممبر پہ بیٹھا ہوں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں میرا اللہ دیکھ رہا ہے مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے حالانکہ پرواہ ہوتی تو میں یہ بات نہ کرتا مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں مجھے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے امام نے ایشے لوگوں پہ لانت بھیجی کہاں یہ ملون ہے ملون ہے ملون ہے جو ہمیں اللہ سے نعرہ سمجھ میں آگئی بات کم از کم جن کی سمجھ میں آئیے وہ نعرہ اس وقت ضرور لگاؤ نعرہ حیدی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اب سمجھ میں آگئی بات کہ مسئلہ کیوں ہے میرا مولا فرماتا ہے نعرہ جتنے فضائل پڑھنے پڑھو دنیا چھپاتی ہے تم مت چھپاؤ بیان کرو لیکن خواہ دات ایک حد بتائی مولا نے میں نہیں بتا رہا کہتے ہیں جی مولا کی حد بتاتے ہیں مولا کے فضائل کی حد بتاتے ہیں اللہ بناتے ہیں لوگوں کو امنے کا بد بتائی ہے ہمیں خود ہی نہیں معلوم تمہیں کیا بتائیں دنیا میں کسی کو معلوم ہے مولا کی حد ہے کون جانے بھئی اللہ جانے یا رسول جانے اور کون جانتا ہے مولا کی حد لیکن مولا نے ہماری حد بتائی مولا نے بتائی کہ فضائل پڑھو ہمارے لیکن خواہ دات وہاں تک نہ جانا ہے